تو یہ آپ کلپ دیکھتے ہیں یا اس کو آپ بعد میں دیکھیں کتاب پہلے پڑھنا چاہے اس طرح پھر آگے چل پڑھتے ہیں تو یہ ہی سیٹ اپ تقریباً آپ کو ہر کتاب میں ملے گا اسی طرح سفر نامہ اس سے متعلق تصویر ہیں اس سے متعلق سووینئر سووینئر سے مراج وہاں کے ٹکٹ وہاں کی کرنسی وہاں کی سکر وہ سب چیزیں اسکرنے میں ملیں گے آپ کو جو بھی ہوں گی نقشے ہوں گے یہ جو کتاب آپ کو پچاس سے سو روپے میں پوری کتاب ایک مل جاتی یہ ہم جو پیک ہے پورا یہ ہم ٹو ہنڈڈ کا انڈیٹے ہیں ہول سیل جیسے کہیں آپ اور اس کو پروڈیوز کرنا بہت آسان ہے آپ کو سیڈی کی کافیاں بنانی ہے اچھا اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ ہر دفعہ جب آپ نئے ایڈیشن لے کر آتے ہیں مارکٹ میں تو آپ اس کو بہت آسانی سے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں آپ کو ایک ہزار کافیاں دکھنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اپنے نئے ایڈیشن کے لیے اگر وہ گلتی رہ گئے یہ آپ نے اس کو نیکسٹ خوابی بندے پہ چینڈ کر لیا یہ کتاب کا پورا تارک ہے اب اس میں جو کیا یہ صرف سیڈی ہے کیا یہ صرف ٹیکنالوجی ہے یا اس میں کچھ ادھو بھی کوئی چاشنی موجود ہے یہ جو ہمارے باقی دوست ہمارے وہ بتائیں گے ٹیکنیکلی اور ردوی لحاظ سے جتنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے انسیڈی میں تیار کر دی اور شکریہ اردو عدب میں ہمیں بہت سے سفرنامے نظر آتے ہیں بلکہ منشی محبوب عالم سے ہی شروع ہو جائیے ان کے ہاں بھی ہمیں سفرناموں کے انداز کی تحریریں ملتی ہیں جس میں انہوں نے سفر کیے اور اس کو لکھا سرسید کے ہاں ہمیں سفرنامے ملتے ہیں اردو میں مستنصر سیند تارر کمر علی عباسی امجد اسلام امجد اور ایسے ہی ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے سفرنامے لکھے لیکن میں ہمیشہ ایک خط کھینچتا ہوں دو طرح کے مستنفین ہیں ایک وہ جو کسی کام سے انگلین گئے تھے اور واپس ہی انہوں نے سفرنامہ لکھ دیا اور کسی میٹنگ میں گئے تھے اور واپس آ کر سفرنامہ لکھ دیا کسی کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا اور آ کر سفرنامہ لکھ دیا لیکن ہمارے ہاں ایسے جو ہے سیاہ کم ہے یا ایسے سفرنامہ لکھنے والے لوگ کم ہے کہ جو اپنے شوق سے بس انہیں وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہیں نکلنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ عام آدمی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس میں جو دلچسپی کے پہلو جو نئی باتیں نظر آتی ہیں وہ اس کو اپنے سفرنامے کا حساب بناتے ہیں اور ہم اپنے سارے قلم کاروں کو اگر جمع کریں تو انہیں دو ترین یہ لوگ ایسے ہیں جنہیں جنون ہے دنیا دیکھنے کا اور وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی میٹنگ اٹائن کرنے جا رہے ہیں یا کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں عبداللہ کہب ہمارے ایسے لکھاریوں میں ان کا نام آتا ہے جنہیں اس قدر شوق ہیں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور گاڑی کا ایکسل ٹوٹا ہوا ہے اور نے پتا چل جائے کہ کل صبح یہاں سے ملوجستان کے کسی حصے میں جانے کا کوئی موقع مل رہا ہے تو یہ اسی لکھ جائیں گے اور شاجی سے ایکسل بنائیں گے مجھے صبح صبح ملوجستان جانا ہے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں گے اور اس اپرچنیٹی کو اویل کریں گے اور نکل جائیں گے تو میں نے ان کے سفر ناموں کو کہیں غور سے کہیں مسلسل کہیں جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے بلکہ ان کی جب پہلی ڈیجیٹل بک آئی تھی تو اس کا پہلی کتاب کا ٹائٹل چھپنے کا عزاد بھی مجھے ملا اور پھر ہماری دوستی ہے باہم ملقاتیں رہتی ہیں ہم ان سے ویسے بھی سفر نامے ان کی زبانی بھی سنتے رہتے ہیں اس کتاب نے مجھے دو تیمہ والوں سے بہت متاثر کیا اس ڈیجیٹل بک نے میں جب بک آئی تھی حالانکہ اس کا ٹائٹل میں نے بنایا میں ان کے ساتھ شریک بھی رہا لیکن میں اس وقت کہتا تھا کہ کیا ہے کتاب کتاب ہوتی ہے سب بکواس بات ہے کوئی ڈیجیٹل کچھ نہیں لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جب میں نے اس کتاب کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے اس کی اتنی خوبیہ نظر آئیں مثلا ایک تو کسی بھی عمر کا آدمی اس کی آنکھ اس کی بینائی کی صورت جو بھی ہو اس کا چشمہ ایویلیبل ہو یا نہ ہو وہ کسی وقت جب چاہے لفظوں کو بڑا چھوٹا کر کے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے اس میں ہمیں ہر چپٹر کے بعد تصویروں کو ڈال دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو آر جی بی کلرز ہم کو ملتے ہیں مانیٹر پہ اس میں جو تصویریں دیکھنے کا لطف ہے وہ لطف ہم کو اس میں نہیں آتا کتاب میں ہم اس طرح اس کو انجوائے نہیں کرتے تو یہ بہت خوبصورت اور پھر ہر چپٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الفاظ یا صفحات کی جو تعداد ہے وہ اتنی مناسب ہے کہ نہ تو وہ اتنی طویل ہے کہ آپ وہ ہو جائیں اور نہ وہ اتنی مختصر ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا بلا بات ہوئی آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اس کو بہت کمفورٹبلی آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے اور اس کتاب پر اب چونکہ میں اس تقریب کو ساتھ لے کر چلوں گا تو ٹکڑے ٹکڑے میں بات ہوتی رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مفید تجربہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور میں نے اس کتاب کو ان کی کتابوں کو جن جو پڑھا اور آگے بڑھتا گیا اور دیکھتا گیا میں ان سے بڑا جیلس ہوتا گیا کیونکہ دنیا دیکھنے کا جنون تو میرا تھا کہ میں اس کو دیکھوں گا لیکن میں کئی جگہوں پر جب کسی بہت خوبصورت کیفیت میں کسی بہت خوبصورت سیچویشن میں ان کو دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں وہاں کے کلچر کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس وقت میں ان سے باقی بڑا جیلس ہو جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں عبداللہ کے ہر نے اس افرچنیٹی کو اویل کیا جو ہم نہیں کر رکھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اپنی مدہ ٹنگ سندھی ہے اور انہوں نے ادو زبان کے اندر یہ سندھی میں ہمیں الطاف شیخ اور اس طرح کے کچھ نام ملتے ہیں جنہوں نے سفرنامے لکھے ہیں لیکن عبداللہ کے ہر نے اردو میں بہت خوبصورت سفرنامہ لکھا ہے اور یہ نہیں کہ یہ میرے دوست ہیں تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کا تنقیلی جائزہ بھی لینا چاہیے اور میں نے میری دو کتابیں ہیں تھی تو یہ شکیل بھائی گواہ بیٹھے ہوئے کہ میں نے اپنی دونوں کتابیں شکیل بھائی کو دے دی کہ اس کی زبان کا جائزہ لے اور شکیل بھائی نے اس میں اتنی جگہوں پر اصلاح کی ہے کہ میں نے اس مسودے کو جس پہ ہر صفحے پہ شکیل بھائی کی اصلاح موجود ہے میں نے اس کو بائن کروا کے اپنے لائبریری میں رکھا ہوا ہے وہ میری پبلش جو کتابیں ہوئی ہیں اس سے زیادہ قیمتی وہ دو کتابیں ہیں جس پہ شکیل بھائی نے قدم قدم پر اس کی اصلاح کی ہے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ باوجود یہ ہے کہ وہ بدلہ کہر نے بہت اچھے سفرنامے لکھے ہیں لیکن اگر ان پہ شکیل بھائی کی یا قلیم چختائی کی یا ایسے اردو زبان پر اچھی جسرس رکھنے والے لوگوں کی ایک نظر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفرنامے اور اچھے ہو جائیں گے مزید اچھے ہو جائیں گے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب موسیٰ قلیم صاحب سے معروف جنرلسٹ ہیں اور عدیب ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عبداللہ صاحب کی کہہر صاحب کی کتابوں کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں جناب موسیٰ قلیم صاحب وعداللہ کہہر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کا تعلق اپرسنس ہے اور یہ وہ خطہ ہے جہاں کہ لوگوں نے بڑے کار ہر نمائے انجام دیئے ہیں خواہ وہ ملک میں عزارت عظمہ کا معاملہ ہو یا بین الاخوامی بیننی ممالک میں اعلیٰ ترین جامعات کی میں سٹوڈنٹ کی لیلیشپ کا معاملہ ہو اس میں یہاں کے لوگوں نے ایک ریکارڈ دکھائیں کی ہیں اور نمائے کام بھی انجام دی ہیں وعداللہ بھائی نے جو نیا کام کیا ہے وہ اردو عدد کے زمن میں ہے اور یہ انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب لے کر آئے ہیں اس لئے ہاں سے یہ بہت مبارک بات کے بھی مستقیق ہیں ایسا نہیں کسی بھی ایک ڈیجیٹل بک لے آئے ہیں اور ایک نیا کام انہیں اردو لیٹریشن میں کر دیا ہے بلکہ اس میں جو کنٹنٹ ہیں جو اس میں چیزیں شامل ہیں جو تحریر ہے وہ بھی بڑی میاری ہے یہ جو سفرنامے انہوں نے لکھیں ہیں یہ ایک جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی بھی لحاظ سے میار کے لحاظ سے کہیں بھی کم نہیں ہے میں کوئی نقاط تو نہیں ہوں نہ ہی تنقید میرے بس کی بات ہے لیکن ایک عام خاری کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں ان کی تحریر پہنے ہوتا ہوں تو مجھے ان کے جو یہ منظر کشی اور جو بھی مہاں کا بیان کرتے ہیں اس میں بالکل مناظر میں نہ کھو جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب میں ایسی جگہوں پر جاؤں گا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جہاں پر مطلب میں نہیں گیا ہوں پہلے دفعہ جاؤں گا تو میرے یقین ہے کہ مجھے کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا اور ان کے حوالے سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایک تو سفر کرنا بزاعتہ خود ایک فل ٹائم جار ہے بہت مشکل کام ہے کہ انسان سفر پہ نکلے اور وہ اس کا ٹارگٹ پورا کرے لیکن اس کے بعد لکھ لینا اور اتنا اچھا لکھنا اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا بہت ہی میاری کام ہے اور بہت محضوز ہوتے ہیں ہم پڑھ کر بہت میں زیادہ ٹائم ملینے چاہوں گا میں باقی حضرات اپنا بیان کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اجاز دیجئے مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اسی طرح ویداللہ کہر صاحب ملکوں ملکوں گھونتے رہے اور اسی طرح سفرنا میں لکھتے رہے تو وہ ضرور آئے گا جب ہر ملکی سرحد پر کچھ گائیڈ ہاتھ میں چھوٹ چھوٹے کتابچے لے کر کھڑے ہوگے اور جس طرح حج گائیڈ تقسیم کی جاتی ہے حجاج میں اس طرح ان کی کتابچے بھی جہاں وہاں آنے والوں کو دیے جائیں گے جس میں پوری رہنمائی موجود ہوگی کہ اب کس شہر میں جائیں کیا کھائیں کیا پیئیں کس سے ملیں اور کیونکہ میں مجھے جب یہ میپ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ بغیر کسی گائیڈ کے کوئی ہے جو مجھے ایسا گائیڈ کر رہا ہے جگہ جگہ لے کر چل رہا ہے میں کھڑا ہوکے پریشان ہو جاتا ہوں یہ کیا لفظ کہہ دیا پھر آگے خود ہی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں یہ کون سی جگہ آگئی اس کے بارے میں خود ہی بتا دیتے ہیں تو جہاں پر پروپر ڈائیڈ کوئی موجود نہ ہو کسی ملک کے بارے میں وہاں ان کی کتابیں ہماری اچھی رہنمائی کرتی ہیں راول خارنجم صاحب کا تعلق جو ہے وہ آئی سی این کے ایڈیٹر بہت سارے پروگرام کیے جامعہ کراچی میں شاید آپ پڑھا بھی چکے فلسفہ فلوسفی کے استاد بھی رہے آپ سے گزارش کرونا کے تشریف لائے